اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصم علیکم آج ایک بار پھر زباہ بھائی کے چینل پر آپ سب سے مخاطب ہوں تینکیو بیری مچ جو پچھلی ویڈیوز پر آپ نے بہت زبادست قسم سے فیڈویر دیا بہت سارے کومنٹس آئے بہت سارے کسٹنس آئے انہی کسٹنس سے ہمیں بڑی زبادست قسم کی سپورٹ مل رہی ہے کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایک ویڈیو بنائی جائے تو وہ باقی لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکتی ہیں جیسے کہ ایک پیٹ کی طرف سے یہ سوال آیا ہوا ہے کہ بچے سکول جانے میں بڑا مشکل بڑھلا ہوتا ہے سکول جانا پسند نہیں کیوں کہ اسکول میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کی کیا بچا ہے ویسے تو اس کی بہت ساری بجوہات ہو سکتی ہیں کہ اسکول کا معمول ہوتا کیسے ہیں اساسا کی سکلز ہوتا کیسے ہیں لیکن ہم ہمیشہ یہ انکریج کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہیں جو ہماری اپنی سکلز ہیں ہم ان کو پالش کر کے پہلے ان پر کام کیا جائے بعد میں ہم کسی دوسرے کو پر بلیم کرتے ہیں تو ہم بحثت عبادین کیا کام کر سکتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کہتا ہوں جس امیجن کیجئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پیکنک ہے اس ورڈ کو سن کے آپ کے ذہن میں کیا بکشیز ہے اس ورڈ کو سن کے آپ کے ذہن میں کیا ایموشیز ہے پیکنک ہے پیکنک دوستوں کے ساتھ ہی یا میں آپ سے کہتا ہوں اور جو فرینڈ کہتے ہیں آپ کے پرانے دوستوں کی بچپن کے دوستوں کی کوئی کہہ درین کو یاد کیجئے تو کیا ایمیج بنتی ہے اور کیا اس سے ہی ایموشن ڈیویلک ہو گیا یا میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پر قرآن اندھر ہو جہاں آپ کا بچپن کا مہنلا ہو بزراغو بات وہاں پر اس کو تھوڑا سا امیجن کر لیجی تو پھر آپ کی فیلنگ کیا ہو سکتا ہے اور اسی کئی مقامات جس کو آپ امیجن کرتے ہیں اور بلک گئی پھر پھر سکتے ہیں اس کے اگنسٹ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایمیجن کہ ہاں ایک ایمیجنسی بار ہے اگر آپ کا کبھی جانا ہوں تو آپ جب اس کو اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیسا آپ کے ذنے میں کیا ایموشن اپکے ایمیلک ہو گئی کہ آپ ہتاں خوش ہوتے ہیں اس کو ایمیجن کرو گئی یا آپ کے ایموشن اپکے ہوتے ہیں کہ ڈاون ہوتے ہیں کچھ پین آپ کو محسوس ہوتا ہے یا اگر میں آپ سے کہا کہ ایک پولیس اسٹیشن ہے ویسے تو سب کا جانہ نہیں ہوتا لیکن ہمارے پاس اس کی امیجز ہیں پولیس اسٹیشن کا ایک ماہول ٹھیک ہے پاکستانی پولیس اسٹیشن کے بعد تو کیا ایمیجن آپ کرتے ہیں کیا ایموشنز ڈیویلپ ہوتے ہیں کوئی ایمبولنس کے ساؤنڈ کے بارے میں سوچیں سنیں اپنے ذہنے تو آپ کی ایموشنز کیسے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جیسے جیسے کی پکچرز بن رہی ہیں بیسے بیسے ہمیں ایموشنز ڈیویلپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری لائٹنس اور ڈس لائٹنس ہے اس کا تعلق ایک ایسی چیز سے ہے کہ اس پنچر کے ساتھ ایموشن جیسے ہیں مطلب جب میں اسکول فرینڈز کی بات کرتا ہوں جب میں آپ کو کہتا ہوں پکنک کے بارے میں سوچیں تو وہاں پر بلیجر اسوسیٹ ہوا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو کو ریکال کر کے بہت انجوائے کرتا ہوں اور جب میں ہاسپیٹل کی امرجنسی کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی ایک جگہ ہے کمرہ ہی ہے ڈاکٹر سے وہاں پر لیکن وہاں پر آپ کو پین اسوسیٹ ہوا ہوتا کوئی عزیز کو بیمار ہوتے رہے یا خود کبھی بیماری میں گئے ہو وہاں تو آپ کو لگے گا کہ اس کنوے سے مجھے پین اسوسیٹ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پین اسوسیٹ ہونے لگ جاتا ہے کسی جگہ سے تو ہمیں اس کے مطالق نیگٹیف ایوشن ڈیویلپ کرنے جاتا ہے اور جن چیزوں سے پلیجر اسوسیٹ ہوا ہوتا ہے ہم اس چیز کو زیادہ انجوائیں میں آپ کو اپنے بیٹے کی ایک جو ہے وہ واقعہ سناتا ہوں میرا بیٹا جب ایک سال کے بعد جب اس کو اسکول جانا تھا یعنی وہ دھائی سال کا تھا اور دو سال کا تھا اور تین سال کسکر اٹمیشن ہو رہا تھا تو ایک سال پہلے سے میں نے اگری بائیس نے دیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس سکول میں بچہ جائے ہم نے ہی ایک سال پہلے سے اس کے ذہن پہ جو کام کرنا شروع گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی ہم اس بلڈنگ کے پاس سے گزردیں کیونکہ ہمارا گزرد دیلی وہاں سے ہم سب سے پہلے اس طرح سے محبت کا اشانہ کر دیں بچے کو کہتے ہیں کہ اس کو پیار کروں کیونکہ یہ تمہارا سکول ہے اور یہ بہت سا بدست چکر ہے وہ بچہ نفسانہ دیلی آتے جاتے وہ اس بلڈنگ کو نیب ناک پیار کرتا what we did ہم نے کیا کیا ہم نے اس بلڈنگ سے ریلیٹڈ اس کے پیار والی اموشن کو ٹریگر کر کے رکھا ایک سال دوسرا ہم نے کام کیا کیا کہ ہم نے اسکول سے متعلق میں نے اور میرے بائیس نے لا تعداد ایکزیمبلز کے ساتھ کہانیاں سنا اس کو ایک سال پہلے سے کہ ہم اسکول میں یہ کام کیا کرتے تھے ہم اسکول میں کھیلتے تھے ہماری سکول کے ٹیچرز اتنے اچھے تھے ہم روزانت دیلی بیسز کے اوپر ہم نے اسکول سے گلیٹڈ اس کو پوزیٹیف کہانی سنے یعنی یہ ایک سال کے بعد جب وہ اسکول جا رہا تھا تو اس کے پاس ہزاروں قسم کے اموشنز نے پوزیٹیف اس بلڈنگ سے دل ہوئی یہی وجہ تھی کہ آج دو سال سے وہ اسکول جا رہا ہے میں نے کبھی کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ وہ روتا ہوں اسکول جا رہا ہے میں نے کبھی کوئی دن ایسا نہیں دیکھا اس کا موٹ خراب ہو اسکول جا دے ٹاپ پہلے سال میں اسکول میں کیا اور ماشاء اللہ اسکول سے ریلیٹڈ اس کی پرفارمنس مطلب جو میں نے اپلائی کیا مجھے ہنڈریڈ پرسیٹ اس کا جو ریزر ملنا شکل ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو نور ملی جب آپ بچ بن گئے اب میں اب وہ بتا رہا ہوں جو بلدیاں بچے کو بچوں کو اسکول سے ریلیٹڈ اتنا پین اس کے ساتھ اسوسیٹ کرتے ہیں صبح مار کی پیش دے ہیں ڈانٹ کی پیش دے ہیں صبح سارے زندگی کام کی ناکام ہیں اس کو دن بات ہیں کہ تم ناکام ہو جاؤں گے فیٹ ہو جاؤں گا ٹیشان نہ رہے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اسکول نہیں جاؤں گا اس اسکول کی بلڈنگ سے متعلق اتنا پین بچے کے دل میں آ جاتا ہے کہ وہ بچہ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس چیز پہ ہم بہت زیادہ بہت زیادہ پین جس چیز سے اسوسیٹ کر لیں وہاں سے بھاگنا شکل ہوتا ہے وہاں سے بچہ پہ وہ بولتا ہے کہ یہاں پہ نہیں جانا پیکنک پہ کیوں وہ انجوائی پہ آگا ہوں کیونکہ وہاں پلیجر اس کو اتنا زیادہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کوئی دیڑ نہیں ہے آپ ابھی سے یہ کام کیجئے کہ اس کے ایموشنز کو پوزیٹیف کرنا شکل کریں تو اس پیڑنگ سے بہت زیادہ کہانیاں سنائیں کہ بیٹا اسکول میں ہم یہ کر کے دے اسادسہ سے بھی کہیں کہ ہمیشہ پوزیٹیف بات دیجئے ایون بچہ کمپنین بھی نہیں کہا رہا ہے اسادسہ کی تو اسادسہ سے مطالق کبھی اس کو نیگٹیف بات نہ آگا اس کو یہ کہیں کہ بیٹا انہوں نے کیا ہے تو ٹھیک کیا ہوگا مزید ان سے بات کر لیں کہ ڈسکس کر لیں لیکن کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ بات کہیں کیسے بچے کے ساتھ ہی جا کے آپ نے اسادسہ سے بھی بہتنیزی شروع کریں تو کہانیاں سنائیں کہانیاں سب سے زبدست کام ہیں کسی کی بھی بیہیور کو چینج کریں چھوٹے بچوں کو بڑی اسانی سے آپ چینج کر سکتے ہیں جس جو بھی پوزیٹیف بیہیور آپ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں اس سے متعلق کہانیاں کرنے شروع دل دیں اور اپنے لائف ایکسپیئنسز جب آپ بتائیں گے تو اس ویلڈنگ سے رلیٹید اسکول سے رلیٹید اس کے پاس جب مماد ہوگا یہاں پر پوزیٹیف مماد ہوگا تو اس کے ایموشنز پر اس سے متعلق پوزیٹیف ہونے چاہیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ this is a final solution یہی ایک solution ہے hundreds of techniques can be applied this is one of the best techniques جو میں نے خود نے اپلائے کی ہے کو میں نے آپ سے آج شیئر دیں امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ مدد ملے گی اگر آپ کی بچے پہ کوئی تبدیلیں آتی ہیں apply کیجئے اس کے بعد comment کیجئے ہمیں بتائیے کہ اس سے کیا تبدیلیں آئی ہیں آئی ہے یا نہیں آئی ہے آپ یہ رائے سے نظمی آگا کیجئے میرے اپنے چینل پہ بھی آپ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی پلی خان پرینی مائنٹ پہ جس کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی کانا مت ثامت ہوئی thank you very much اللہ حافظ